اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیرہت سے ہوں گے ناظرین اچھا ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی نیو اور یونیک چیز لے کے آتے ہیں داکہ آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے تو ناظرین جو آج کی ویڈیو ہے اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر کیمرمن دکھایا آپ کو تو یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ ساری بانڈری وال ہو چکی ہوئی ہے آج کا جو ٹاپک ہے نا یہ بانڈری وال کی اوپر ہے کہ جو لوگ کانشیس ہوتے تھے جو لوگ پوچھتے تھے کہ جناب بانڈری پہ پلوٹ نہیں لینا ہم نے پتہ نہیں اس کے فرنٹ سائٹ پہ کیا چیز آ جائے کون لوگ آ جائیں کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑے تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے بانڈری وال شروع کر دی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو یہ ساری سلیپس پڑی گئی ہیں یہاں پر یہ پلرز انہوں نے فیٹ کر دی ہیں ابھی اس کے انہوں نے سلیپس فیل کر دی نہیں ہے اٹس مین کہ جو باہر سے لوگوں کا مداخلت ہوگی جو بھی ایکسٹرنل جو مداخلت ہوگی وہ بانڈری وال کے وجہ سے کسی قسم کی پرابلم ایڈی اے سٹی کے ریزیڈنٹ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی کہ سامنے سے پتہ نہیں کیا چیز ادھر کو آ رہی ہے کون لوگ آ رہے ہیں کیا معاملہ ہے سیکیورٹی سسٹم وائز بھی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آپ کے گھر کے آگے ایک سیکیورٹی وال کھڑی کر دی گئی ہے کہ جس کے لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی نہ ہی کسی کے آنے کی ٹینشن ہوگی اور آپ سیف اینڈ سیکیور اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے ایف بلوگ ہے یہ بانڈری پہ کھڑے ہیں ہم اس ٹائم جے اور ایف بلوگ کی بانڈری پہ یہ ٹو ہنڈر فیٹ روڈ ڈیریکٹلی آ رہی ہے یہاں پر وہ چناب روڈ یہ کلاتی ہے وہ سامنے سے آ رہی ہے کنال روڈ سے کنال سے آتی ہے سیدھا یہ ایف اور جے پہ آگے ٹو ہنڈر فیٹ روڈ ختم ہوتی ہے اور اسی کے سامنے یہ سارے بانڈری وال ہو چکی ہے وہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایف بلوگ تک یہ سارے بانڈری وال کی جو ہیں پلرز انہوں نے فٹ کر دی ہیں اور یہ صرف اس بلوگ میں نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ انقریب اس کا بھی ایک پرومو سب بنا کے بھیج دیں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو لوگ ایزیلی خود وزٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آیا کریں آ کے وزٹ کیا کریں اپنے پلوٹ کی لوکیشن دیکھا کریں کوئی دو مہینے میں ایک دفعہ تین مہینے میں ایک دفعہ جب بھی ان کو ٹائم ملے تو کم از کم ایک دفعہ سوسائٹی کا راؤنڈ کر کے جائے گرے ہیں کہ ان کو ہی پتہ چل جائے کہ کس حساب سے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ اور پروگرس ہو رہی ہے ایک تو یہ باؤنڈری وال کا آج ہمارا مہین تھا کہ میں باؤنڈری وال کے لیے بتا دوں کہ لوگ جو گھبراتے تھے نا کہ باؤنڈری پہ پلوٹ نہیں لینا ہم نے تو لہذا آپ گھبرائیں نا کیونکہ باؤنڈری وال کی وجہ سے ان کا جو سیکیورٹی لیول ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے ان کا سیکیورٹی رسک تقریباً زیرو ہو جاتا ہے کہ وہ گھبراتے تھے اس چیز سے کہ پتہ نہیں کوئی جو سامنے سے لوگ گلت لوگ نہ آ جائیں یا رہائشی سامنے ڈسٹرب نہ کرتے ہوں کوئی کمرشل شاپ نہ کھل جائے جس کے وجہ سے ان کو ڈسٹربینس اور پروگرس فیس کرنی پڑے تو لہذا اس حوالے سے تو وہ اب بالکل اپنا اتمنان رکھیں یقین رکھیں کہ باؤنڈری وال کی وجہ سے ان کو کسی قسم کیسی پرابلم بھی ہوگی اور وہ بلا ججک بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ یہاں پہ پلوٹ خرید لیں باؤنڈری پہ بھی خرید لیں کوئی مسئلہ نہیں اور ویسے بھی باؤنڈری پہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا پلوٹ کے پرائیسز میں بھی تھوڑا بہت ڈیفرینشیٹ ملے گا یہاں باؤنڈری پہ آپ کو تھوڑا سا پلوٹ کا ریٹ بھی کم ملے گا لہٰذا آپ جیسے یہ ایف بلوک ہے آپ میں نے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سارا انہوں نے کلرز کر دیا فوٹ پاتھ کو بھی بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور ویسے بھی آج دھوپ کم ہے تو آپ کو ویو آج بہت پیارا لگ رہا ہوگا تو کیمرمین آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہے سارا وہ پیچھے گر آپ اس کو زوم کریں نا ذرا وہ پیچھے کرکٹ سیڈیم آپ کو نظر آ جائے گا اب ہی آئے جائیں گے آپ جے بلوک سے تو آپ کو کرکٹ سیڈیم بہت دور لگے گا لیکن جیسے ہی یہ جو راؤنڈ باؤڈ کی جگہ ہیں یہاں پہ یہ کنسکشن کر دیتے ہیں ڈیویلپمنٹ کر دیتے ہیں روڈ بنا دیتے ہیں تو یہ آلموسٹ آپ کا کرکٹ سیڈیم سے دو سو فوٹ روڈ کے انڈ جے بلوک تک کا جو آپ کا ڈسٹنس وہ بننا ہے میکسیمم دو منٹ کا میکسیمم دو منٹ کا اور جن لوگوں کو پرابلمز ہے کہ وہ انہوں نے بانڈری پر پلوٹ نہیں تھا لینا اب وہ بلا جھجک پلوٹ بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ نے پلوٹ لینا ہو تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف بانڈری پر نہیں مزید آپشنز بھی ہمارے پاس پڑی ہیں لوکیشنز کی کیٹیگری پلوٹ آپ پچھتا فوٹ روڈ پر چاہتے ہیں کارنر چاہتے ہیں فیسنگ پاک چاہتے ہیں آپ کو وہ بھی مل جائے گا پانچ مرلہ کیٹیگری میں دس مرلہ کیٹیگری میں کنال کیٹیگری میں اور اس کے علاوہ فائلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ فورت بیلٹنگ انقریب ہونے جاری اس کی بھی ڈیٹ آ چکی ہے تو اگر فائلز لینا چاہتے ہیں تو اس کی پانچ ہزار پیس سیف ٹرانسفر فیس ہوتی ہے نو سیویٹی نو سٹیم ڈیوٹی وہ آپ کے نام پہ اگر آپ وہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں دوسرا آپ اگر کوئی سیل Пرچیس کے حوالے سے کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں پلولٹ کی اسیسمنٹ چاہتے ہیں پلولٹ بیچنا چاہتے ہیں یا آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں پانچ مرلہ سے دس مرلہ کی کیٹیگری میں مللہ نے ہے تو کسی قسم کی بھی سجیسن کے حوالے سے کسی بھی انفرمیشن کے حوالے سے نو سٹی کے ریگرڈنگ آپ کا میسی دیکھیں گے اس کو ریپلائے کر دیں گے تو ناظرین آج کا یہ آپ کو سارا ویو کروا دیا یہ بانڈری وال کا یہ بہت اچھا ہے یہ یہ میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ ہو گیا ہے کہ کئی لوگ یا میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس جو کلائنٹس ہیں ان میں سے فیمیلز کچھ اس طرح کی ہیں جن کے ہسپینڈ نہیں ہیں یا ہسپینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو وہ اگر بانڈری پر پلوٹ لیتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ میں کمیونٹی ایسی میں جاؤں جہاں پہ گیٹڈ کمیونٹی ہو سکیورٹی لیول بہت اچھا ہو کہ انٹرنس اور ایکزٹ ایک ہی ہو یا بڑی حد دو ہوں اور جس طرح باقی عام سوسائٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریبا ہر سائٹ سے اوپن ہوتی ہیں اس سینٹر میں سوسائٹی ہوتی ہے رائٹ سائٹ پہ نکل جاتا ہے تو کسی جگہ کو نکل جاتا ہے راستہ ہے لیفٹ سائٹ سے کسی کو نکل جاتا ہے تو یہ سب ہی کلائنٹس کے لئے تو میں کہوں گا یہ اچھی بات ہے کہ بانڈری بول ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے سکیم کا جو سیکیورٹی لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ گائز میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا الڈیو سیٹی کے رگارڈنگ کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو باقی آپ میرا نمبر بشک سیف کر لیجئے گا کسی قسم کے بھی آپ نے انفرمیشن لینی ہوئی ہیں الڈیو سیٹی کے پلوٹس فائلز کے سیلنگ پرچیزنگ کے رگارڈنگ کوئی بات کرنی ہو تو آپ میرے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ